اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی بلند آباد سے صلوات پڑھئیے بہت کبول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و جنت للموحدین المومنین المطیئین العارفین الكاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاسمین المنکرین العاصین الحاسدین سمس صلات و السلام علی انبیائه والمرسلین خصوصا سید الولین والآخرین سید الارب والعجم سیدنا نبینا شفی ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل بیتہ التیبین تاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یوم نحاظہ الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولانت الدائمت العبدیہ علا آدائهم العونین اجمعین من اول یوم لعداوت الى یوم آخر و بعد یوم آخر اما بعد فقد قال الامام زین العبدین علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا صلوات پڑھیں بحقی محمد وعلا محمد حاضرین محترم سامین معظم انتہائی مختصر وقت ہے بغیر کسی تمہید اور تعارفی گفتگو کے اس مختصر وقت میں بہت سی باتیں آپ کے ساتھ کرنا ہے بہت سے آباب میرے مزاج اور طبیعت سے آشنا ہیں رواجی آدھی گفتگو سے انتہائی پر ہیز ہوا کرتا ہے یقینا آج جس محول میں آپ اور ہم موجود ہیں ان کا ادراق ہر ہوش رکھنے والے آدمی کو ہے بڑی محبت فرمائیے گا ہر ہوش رکھنے والے آدمی کو اس کا ادراق ہے جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں جن حالات کا سامنا اس قوم کو ہے جو حالات پیش نظر اور آپ کے سامنے موجود ہیں اور شاید اسی ضرورت کے تحت میں نے امام کا یہ فرمان آپ کی خدمت میں پڑا ہے اور تلاوت کیا ہے تاکہ اس فکر کو آگے بڑھایا جائے اور ہے بھی حقیقت آل عالم آلم زمان ہی معصوم نے فرمایا عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو اور اس کی ضرورت کو سمجھتا ہو اگر اس کے تقاضے اور اس کی ضرورت کا اسے احساس ہی نہیں ہے تو وہ ذمہ دار فرد نہیں ہے برحال امام کا یہ جملہ آپ کے خدمت میں پڑا ہے کہ امام نے فرمایا اللہم لا تجعل مسیبتنا فی دیننا اے اللہ ہمارے لئے ہمارے دین میں کوئی مسیبت قرار نہ دینا توجہ ہے میری طرف سلام علیکم ہمارے لئے ہمارے دین میں کوئی مسیبت قرار ظاہر ہے آپ جانتے ہیں یہ خاندان یہ خانوادہ ایسا ہے کہ جو مسائب انہوں نے دیکھے ہیں کسی اور نے نہیں دیکھے جن مسائب سے یہ خاندان گزرا ہے ابھی میرے محترم بھائی مولانا آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے اور اسی امام کا نام بھی لیا میں تو بس اتنا کہہ دوں گا مسائب میں گھر کر زین العابدین کہلانا مسائب سے گزر کر سید ساجدین بننا آرام میں اور خوشیوں میں عبادت کر لینا آسان ہے جہاں پوپیاں اور بہن ننگے سر ہوں عجر عجر اللہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول کر لے میں تو بس جملہ کہا ہے آرام میں نماز پڑھنا آسان ہے آرام اور آسائش میں عبادت کرنا بہت آسان ہے جہاں سامنے پھوپی ننگے سر گھڑی ہو اکبر جیسا بھائی شہید ہوا پڑا ہو اسگر کے ٹکڑے ہو چکے ہو کاسم ٹکڑوں میں بکھر چکا ہو باپ کا لاشا سامنے پڑا ہے میں نے فقط ماحول آپ کے سامنے رکھا ہے شام اور کوفہ کے بازار اور درباروں سے گزر کر زین لابدین بننا آسان نہیں ہے سید ساجدین بننا آسان نہیں ہے شاید یہی وجہتی ہے ہمارا ہر امام اپنے زمانے کا زین لابدین ہے ہمارا ہر امام اپنے زمانے کا سید ساجدین ہے لیکن جب بھی زین لابدین پکارا جائے گا کسی اور امام کا تصور نہیں ہوتا جب بھی سید ساجدین کہا جائے گا کوئی اور امام خیال میں نہیں آتا اللہ اکبر ایسی فکر دینا کہ دنیا والوں جانو جس راستے پہ میرا باپ مظلومیت سے مارا گیا دیکھو میں نے اس حدف کو چھوڑا نہیں ہے آگے لے کے بڑھ رہا ہوں اور تنہا یہی نہیں عجیب ہے زین العابدین سے یہ جملے نہیں کہے سید ساجدین سے یہ بات نہیں کہی اپنی بہن سے آکے یہ جملے امام کہہ رہے ہیں یا زینب لا تنسین فی صلاة اللیل کبھی ان باتوں کا بھی ادراک ہے اے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھول نا معلوم تھا میری بہن سب کچھ برداج کر لے گی نماز شب نہیں چھوڑے گی امام کی نگاہ پڑھتی ہے کہا پھوپی امام آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں کہا بیٹا اب حالت ایسی آگئی ہے جو غزہ آتی تھی پانی آتا تھا وہ میں بچوں کو دے دیا کرتی تھی اب بیٹا میں مسئلہ جانتی ہوں اب میری ٹانگوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس شش ماہ کا کیا قصور تھا اتنے کچھ برداشت کرنے کے باوجود زین العابدین کہلائے سید ساجدین کہلائے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ ہر مسئبت برداش کر لیں یہ کوئی چھوٹی مسئبتیں نہیں ہیں جب پوچھا جاتا ہے سب سے بڑی مسئبت کہا آپ کو ملی تو آپ شام کا نام لیتے یہ میں نے فقط وہ منظر سامنے رکھا ہے تاکہ ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ جس چیز کو آئیمہ لے کے ہم تک آئے ہیں جو چیز کربلا سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے اور بچ بچا کر ہمارے تک پہنچائی گئی ہے اس کا نام دین ہے بس میں چند قدم آگے بڑھ رہا ہوں اور میرے تک محبت فرمائی کہ اس چیز کا نام دین ہے اور اس لئے اللہ ہر مصیبت برداش کر لیں گے کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے سامنے تھوڑی سی چھوٹی سی مصیبت آ جائے ہم دین کو پامال ہونے دیتے ہیں دین کو پابزد کر دیتے ہیں آج جس دور سے گزر رہے ہیں ذرا کبھی گھور کریں ہم اور آپ ایک خوف ناک منظر ہے خوف کا عالم ہے جہاں حق کہنا اور حق سننا آسان نہیں جس کو بات کہتے ہوئے درنا چاہیے تھا وہ بے باگ ہو کر بات کر رہا ہے اور جسے بے خوف بات کہنا چاہیے تھی آج وہ خوف زدہ ہے شاید بعض آباب میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا نہیں جن لوگوں کو ندر ہو کر بے خوف ہو کر ہر خطرے میں گھر کر اس دین کی بات کرنا چاہیے تھی ان کے لیے ایک خوف ناک محول بنا دیا گیا ہے جاہل کو ڈرنا چاہیے بے دین کو ڈرنا چاہیے بات کرتے ہوئے لیکن دور ایسا آگیا ہے جتنا بڑا جاہل ہے جتنا بڑا بے دین ہے اتنا بے ڈر ہو کر بے خوف ہو کر بات کہتا ہے کوئی روکنے اور ٹوکنے کے لیے تیار نہیں اور جس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا اس کے لیے ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے وہ اپنوں میں بیٹھ کر اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اپنے ماحول میں رہ کر بات کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتا ہے کروں یا نہ کروں وہ قوم کیا ترقی کرے گی وہ قوم اپنے دین کے حوالے سے کیسے آگے بڑھے گی جس کے لیے یہ ایک دیوار اتنی بڑی کھڑی کر دی کیا جائے ایک ہزار مرتبہ وہ سوچتا ہے یہ چار جو میرے ساتھ بیٹے ہیں شاید یہ بھی نہ رہیں ماحول کیسا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ کا مقالف آپ کا خسم آپ کا مقابل آنے والا فرض ذرا اپنے مکتب کے آگے جو مقاتب کھڑے ہیں ذرا ان کی طرف نگاہ دھڑائیں انہوں نے اپنی قوم کی کیا تربیت کی ہے انہوں نے ان کے ذہنوں کو کیسے تربیت انہیں دی ہے اور کیسی فکر دی ہے کہ آج جو ہلاکت کی موت کو شہادت کی موت کہہ رہی ہیں جس مذہب کے اصول سچے جس مذہب کے فرو سچے جس مذہب کا عقیدہ سچا جس مذہب کی فکر سچی وہ شہادت سے اتنا دور اور جس کی بنیاد باطل ہے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے وہ اپنے جھوٹ کو شہادت کا رنگ دے رہے ہیں اور ان کے لوگ مرنے پر سیار ہیں اب بھی ہم یہ نہ سوچے میں نے آج سے چار سال پہلے اسی جلسہ میں یہاں اس وقت ادھر سٹیج لگا تھا میں نے کہا تا یاد رکھو زندہ رہنے کے لئے مقابلہ بل مثل کی ضرورت ہے اگر زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے تو اس کے کم از کم اس کے بل مثل تو ہو جائیے ٹینک کا جواب گلیل سے نہیں دیا جا سکتا وہاں ان کے لوگوں کو دیکھئے ان کے چھوٹے چھوٹے مدرسے اس قدر آباد ہے کہ شیکڑوں سے آج تجابز کر کے ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچ گئی بات میری امباز آباد کو شاید محسوس ہو چھوٹے چھوٹے مدرسے اور آپ کے بڑے بڑے مدرسے آج خالی ہیں جہاں ایک عالم دین کو مدرسے کی تعمیر اور اس کی بلنے کے لئے چندہ مانگنا پڑتا تھا آج اسی طریقے سے ایک بچہ مانگنا پڑ رہا ہے جس قوم کے اندر مذہب کی پیاس ہی نہیں ہے ضرورت کا احساس ہی نہیں کر رہی میں اگر نام لینے لگو جو مجھے ٹیم دیا گیا بلکل مختصر اگر میں نام لینے لگو تو شاید کتنی دیو لگ جائے اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں سے آپ دور و گوش خنار سے آپ آئے ہیں اپنے شہر کا متعلیہ کر لیں کہ آپ کے چھوٹی چھوٹی مدرسے کتنی آباد ہیں آپ کے شہر کے چھوٹے چھوٹے مدرسے کتنی آباد ہیں اور آپ کا مدرسہ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر صاحب بھی فرمارے ہیں اور حقیقت ہے میں ٹنڈو آدم کے ایک معمولی مدرسہ اس کی تعداد دس ہزار طالب اور جو مدرسہ ہمارا بیس پچیس سال سے پرانا ہے اس کی تعداد بیس پچیس طالب کس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں کس سے آپ لڑ رہے ہیں مائیکل برائٹ نے یہ تیہ کیا تھا اور بتایا تھا تجزیہ اور تعلیل کر کے کہ اگر تشیعو کو توڑنا اگر تشیعو کو ٹکڑے کرنا ہے اور اگر تشیعو کو ناکامی کی طرف لے جانا ہے اور اگر تشیعو پہ کامیاب ہونا ہے اور اس پہ کامیاب اور فتح حاصل کرنا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے جب تک ان کی آپ دو چیزوں کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس نے بتایا وہ کون سی دو چیزیں ایک ازاداری اور دوسری مرجعیت گبرات تو نہیں گئے ایک ازاداری اور دوسری مرجعیت کا جب تک ازاداری کے ان کے پلیٹ فارم میں خدشہ پیتا نہیں کروگے وہاں جب تک اپنے بندے نہیں بٹھاؤگے آپ کامیاب بھی نہیں لے اس چلسلے کو داغدار نہیں کروگے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آج آپ کے ملک میں نمائندہ امام کو گالیاں دی جاتی آج آپ کے ملک میں مرجعیت کا مزاق اڑا جا رہا ہے جس کے بارے میں امام فرماتے رادو علیہم کر رادو علینا جس نے ان کا انکار کیا اس نے ہمارا انکار کیا اس نے رسول کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا ہے لیکن آج ممبر پہ مرجعیت کے خلاف حملہ ہے ممبر پہ جو ممبر مرجعیت کا محافظ نہیں غور فرمایا آپ نے جو ممبر مرجعیت کا محافظ ہے اور محافظ تھا اسے مخالف بنایا گیا جس میں مرجعیت کی حفاظت کے لئے کام ہونا تھا وہاں سے مرجعیت کے خلاف کام ہو رہا ہے جو ممبر حسینی تھا آج معلوم نہیں اس ممبر کو کس کے نام کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے انصاف سے بتائیں کہ آج جو ممبر ہمارے پاس ہے وہ اپنے تقاضے پورے کر رہا ہے بلکل اور وہاں اٹھائی جاتی قسم آج خام نہیں خدا انہیں زندہ سلامت رکھے انہوں نے ایک دفعہ فرمایا ہم نے اپنے کانوں سے سنا جب ہم وہاں تحصیل علم کے لئے موجود تھے ان سے جب سوال کیا کبلا آپ کے انقلاب کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہمارے انقلاب کی کامیابی کی بنیاد دو چیزیں پوچھا گیا وہ دو چیزیں کون سی کہا ہم نے آج جو ہمارا انقلاب کامیاب ہے اور کامیابی سے اپنی عمر آگے تیہ کر رہا ہے دو چیزیں کہا ہم نے دو کام کی تب ہمارا انقلاب کامیاب وجوہات شریعہ کا پابند کیا غور ہے یا نہیں ہم نے مسجد کا آدھی بنایا اور وجوہات شریعہ کا پابند کیا اب دیکھیں آگا خامنائی کے نزدیک دو چیزیں ہیں بنیاد انقلاب کی کامیابی کی کہ ان کی قوم ان کی ملت مسجد کی آدھی بنی اور وجوہات شریعہ کی پابند اور دشمن کے نزدیک بھی دو چیزیں ہیں جب تک نہیں توڑو گے کامیاب نہیں ہوگے مرجیت اور رزہ داری تو یہ چاروں چیزیں دیکھ لیں آپ اپنے ملک پاکستان میں کتنی قوم ہماری مسجد کی عادی ہے جس قوم کے اندر یہ تصور ہو کہ یہ قتل گاہ ہے جس قوم کے اندر یہ تصور پایا جائے کہ صاحب اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اس قتل گاہ کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گوھر فرمارے جہاں یہ قوم کا حال ہو اور وجوہات شریعہ کے معاملہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے ازاداری کا معاملہ بھی آپ کے اور مرجیت کا یہ مرجیت کوئی معمولی شای نہیں آئیمہ نے اسے معین فرمایا غیبت سغرہ میں امام نے اس مرجیت کا پریکٹیکل کروایا ہے نواب عربہ اس مرجیت کے حوالے سے پریکٹیکل نہیں تو اور کیا ہے آپ کو عمل تقرید کروای ہے یہ پہلے نائب کے پاس اس کے بعد دوسرا نائب پھر تیسرا نائب پھر چوتھا نائب اور جب غیبت قبرہ میں جانے لگے ہیں پوچھا مولا اب ہم کدھر جائیں گے کہ فارجو الہ روایت حدیث نا اب ہماری غیبت قبرہ ہے اس میں تمہارا فریضہ اور تمہارا وظیفہ ہے کہ فارجو الہ روایت حدیث نا ان کی طرف جانا جو ہماری حدیث کو روایت کرتے جو ہمارے کردار کو تم تک پہنچاتے جو ہماری بات کو تم تک پہنچاتے ہیں آیا یہ امام نے نہیں گرمایا یہ کسی مولوی کا کہنا ہے یہ کسی مولوی کی بات ہے امام کی بات اور امام کی بات کہہ کر امام کی بات نہ مان نہ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں اکیلی ذات کو نہ مان بات کو بھی مان ذات کا مان بط ہے بط پرستی ہے یہ بط کا کام ہوتا ہے کہ نہ وہ کوئی کچھ کہتا ہے نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے ہمارے امام ایسے نہیں ہے جو روکتے اور ٹوکتے نہیں ہمارے امام روکتے بھی ہیں گھبرات تو نہیں گئے ٹوکتے بھی ہیں دنیا اس معاملے کو سمجھتی تھی آج جس مرجیت کے خلاف یہاں پاکستان میں قاب ہو رہا ہے یہود و نسارہ کے نزدیک اس مرجیت برطانیہ نے ایک دفعہ سوچا تھا جب بزرگ شرازی نے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے حرکات اور یہ معاملات سے باز نہیں آتے تو میں تمہارے خلاف اٹھوں گا میں تمہارے خلاف قیام کروں گا توجہ ہے میری طرف ذرا سلوات پڑھئیے بحق محمد و آل محمد بس میں گفتگو کو سمیٹ کر چند بات ذرا ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھئیے بھئی غور کی دیئے کہا بسم اللہ کہا میں تمہارے خلاف قیام کروں گا برطانیہ جی کہہ رہا ہے یہ سامرہ میں بیٹھا آدمی جو سامرہ میں بیٹھا ہے ایک بڑا تین سو طالب علم ہے اس کے غور میں عراق میں عراق کے بھی آخر شہر میں جہاں تشیعیو کی کسرت بھی نہیں ہے وہاں ایک بزرگ شرازی کے نام سے بیٹھا آدمی ہے تین سو طالب علم کو پڑھا رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے اس وقت کی عبر قدرت کو اس وقت کی طاقت ور حکومت کو برطانیہ کو یہ تین سو پتہ کرو یہ کون ہے بتایا گیا ایک آدمی ہے عالم دین ہے اپنے آپ کو مرجے کہتا ہے دنیا اس کو مرجے کہتی ہے اسے مرجے تسلیم کرتی ہے تین سو طالب علم میں اس نے جب تین سو طالب علم وں کا سوچا سنا اور کہا عراق اور سامنا کام تو عران میں ہو رہا تھا اس نے کہا یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا تاریخ شاہد ہے کیا بگاڑ لے گا یہ تین سو طالب علموں کو پڑھانے والا آدمی ہمارا کیا بگاڑ لے گا اور تاریخ شاہد ہے جب اس نے فتوہ دیا کلم اٹھایا فقط ایک جملہ لکھا کہ آج کے بعد تماکو حرام تاریخ موجود ہے تماکو تماکو حرام اتنا لکھا اور انقلاب ایسا آیا کہ جس دکان میں تماکو موجود تھا دکان دان نے تماکو نکال کے آگ لگا دی جس گھر میں موجود تھا اس گھر میں جس کھیت میں کاشت ہو دیے تماکو کی کاشت کو ختم کر دیا اور یہ مرجیت کا اثر دیکھئے عراق سے نکلتا ہوا عران پہنچا اور شاہ کے محل کے اندر شاہ آ کے کہتا حقہ لاؤ غور ہے یا نہیں شاہ آ کے کہتا حقہ لاؤ پتہ چلتا ہے جناب حقہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا حقہ اور ہے یا نہیں کہا ملکہ نے توڑا ہے کہا اچھا اسے بلائے کہا حقہ آپ نے توڑا ہے کہا میں نے توڑوا یا کہا کس کے حقم پر توڑا سنیے گا کہا کس کے حقم پر توڑا ہے جس کے حقم سے میں تیرے لیے حلال ہوئی ہوں بس دو چار منٹ اور مجھے دیجئے اور میں گفتگو کو ختم کر کہا اس کے حقم سے توڑا جس کے حقم سے میں تیرے لیے یہ ہے مرجعیت یہ ہے وہ طاقت یہ ہے وہ قوت اس مذہب کی آپ کا دشمن اس قوت کو توڑنا چاہتا ہے آپ کا دشمن اس طاقت کو توڑنا چاہتا ہے تا کہ وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو سکے آج آپ سے مذہب چھینہ جا رہا ہے آپ کے مکہ مکتب خالی ہیں مجھے افسوسط سے کہنا پڑتا ہے میں نام مدرسوں کا نہیں لوگا اس لیے کہ شاید کہیں کسی اور زمرے میں یا کسی اور اس کو لباس نہ پہنایا جائے آج آج سے تیس سال پہلے جس مدرسے کی تعداد سوہ تین سو یا سارے تین سو طالب علم ہوا کرتی تھی تیس سال گزرنے کے بعد کتنی تعداد ہونا چاہیے تھی تیس ہزار بھی ہوتی تو کم تھی لیکن آج اس مدرسے کی تعداد ڈیڑھ سو ہے میری بات شاید بات آب آپ کو اچھی نہ لگے عالم دین کا کام ہے مدرسہ بنایا استاد موہیہ ہے موجود ہے تمام ضروریات زندگی اور کیا کرے طلبہ بھیجنا تو آپ کا کام ہے اپنی اولادوں کو بھیجنا تو آپ کا کام ہے آپ سمجھتے ہیں چار روپے دے کر مسجد میں اور مدرسے میں آپ کا فرضیفہ اور آپ کا فریضہ ختم ہو گیا ہے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے یہاں جتنے آئے ہیں مجھے انصاف سے بتائیں آمے سے کتنوں کی اولادیں مدرسے میں ہیں آمے سے کتنوں نے حسینی مشن کے لیے اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو مخصوص کیا ہے اس مکتب حسین کو آگے بڑھانے کے لیے آمے سے کتنوں نے کام کیا ہے میں نے آج سے پانچ سال پہلے یہاں ایک بات کہی تھی اس کو دوبارہ دور آنا چاہتا ہوں علماء سے محبت کا اظہار اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ کے گھروں میں علماء سے محبت کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے آپ سمجھتے آپ کا فریضہ ختم آپ سمجھتے آپ کا وظیفہ ختم آج الحمدللہ جس کے پاس اللہ نے رزق وافر دیا ہے سب سے پہلی ضرورت اسے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح متوجہ کرے میں ضروری پیغام اس لیے دینا چاہتا تھا میں فضائل اور مناقب کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ آج سب سے بڑا اہم مسالہ نہ آپ کی قوم مسجد کی عادی ہے نہ آپ کی قوم وجوہ شریعہ کی پابند ہے نہ آپ کی قوم عزاداری کے صحیح حصولوں پر خائم ہے نہ آپ کی قوم مرجیت کی طرف متوجہ ہیں اگر کون سی تشیعہ کو آپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آگا تیجانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بہت سے لوگوں نے پڑا ہوگا انہوں نے کہا شیعہ میں تمہیں دیکھ کر شیعہ نہیں ہوا اگر میں تمہیں دیکھ کر شیعہ ہوتا تو پھر کبھی بھی نہ ہو سکتا میں شیعہ کو پڑھ کر شیعہ ہوا ہوں اس کا معنی کیا ہے کہ جو آج شیعہ ہے وہ شیعہ اور ہے شیعہ اور ہے آئیں ہم دیکھے ہمارے جس نماز کی بات میں کر رہا تھا فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں ہم نے نماز کو فقط ایک عبادی طریقے سے ہی سمجھا ہے اس کے فوائد کبھی نماز کا نماز کا فلسفہ کبھی گھور کیا آپ سارے پڑھے لکھے ہیں مجھے محلوم ہے کہ اس اچھی بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر انقلاب نہیں آتا ہر سال ہم اس جلسے پہ آتے ہر سال ہم ہم اس جلسوں پہ جاتے ہیں کبھی آکے محاسبہ کیا ہے کہ آنے والے سال اور گزرے سال میں ہماری تبدیلی کیا ہوئی کتنے بندوں کو ہم نے علماء کی طرف متوجہ کیا کتنے بندوں کو ہم نے مرجیت کی طرف متوجہ کی کتنے بچوں کو کس طرح میں وہی ارز کر رہا ہوں آئیے میں ایک چھوٹا سا فلسفہ اور اپنی طرف سے نہیں قرآن کی طرف سے فلسفہ نماز اکثر عملہ ہوتا ہے مولوی صاحبان جب آج بات کرتے نماز کی بات کرتے آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائیٹی اگر اس معاشرے اور اس سوسائیٹی سے فہاشی کو ختم کر دیا جائے اگر اس سوسائیٹی اور فہاشی اس معاشرے سے بری چیزوں کو مٹا دیا جائے بتائیں وہ معاشرہ کہاں ہوگا جس معاشرے سے بری چیزیں ختم کر دی جائیں جس معاشرے سے فہاشی اٹھا لی جائے وہ سوسائیٹی وہ معاشرہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا آپ نے سمجھا فقط نماز عبادت ہے قرآن کہتا ان سلات تنہا ان الفہشا وال من شاد رکھو بری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ فلسفہ ہے آپ کسی بھی عبادت کے کسی چیز کو بھی دیکھیں وہ فقط کسی ایک رنگ میں آپ اسے نہیں لات سکتے بس میرے محترم میری جو خواہش تھی اور آخری جملہ آئی سنداد سے بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ ہم اللہ تجل مصیبت آنا فی دین اللہ ہمارے لئے مصیبت ہمارے دین میں قرار آج سب سے بڑی مصیبت آپ کے لئے دین میں آئی ہوئی کہ اس پوری قوم کو دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے اس پوری قوم کو دین دار بننے سے روکا جا رہا ہے مجھے بتاؤ آدم سے لے کے خاتم تک آخری جملے ہیں اور مصیب نہیں میں پڑھتا آپ بے فکر رہے ہیں آخری جملے ہیں اور اپنا فریضہ آپ اس انداز سے ادا کر جانا چاہتا ہوں آدم سے لے کے خاتم تک دیکھ لو اگر پہلا حادی بھی بھیجا ہے کتاب نہیں ہے یہ حادی آیا ہے اور آپ کا تو آپ کے مذہب کا تو ایک مشہور نعرہ بھی ہے کہ ہم حسبو نہ کتاب اللہ کو نہیں مانتے تو عملن آپ کیا کر رہے ہیں نہیں غور فرمایا عملن کیا ہے آج علماء سے دور رکھ کر یہ کہا جا رہا ہے بس قرآن بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے ہم پڑ لیں گے سمجھ لیں گے بس ہمیں سارے دین کا پتہ چل جائے گا میرے محترم اگر دین اس طریقے سے سمجھ آنے والا ہوتا آدم سے لے کے خاتم تک کی ضرورت نہیں تھی اور مولا کانا سے لے کے امام الاسر تک کی ضرورت نہیں تھی حقیقت میں اس نے آئمہ کی ضرورت سے انکار کیا بس سمجھ لے کی ضرورت یہی ہے کہ علماء کی ضرورت بے اے نہیں وہی ضرورت ہے جو انبیاء کی وہی ہے جیسے آئمہ کی ضرورت ہے امام جس طرح ضروری ہے انبیاء جس طرح ضروری ہیں اسی طرح علماء ضروری ہیں اگر مکتب بنائیے فقط پیسے دینے سے کام نہیں چلتا اپنے مدارس کی آباد کاری کے لیے اپنی اولہ عجیب ہے ڈاکٹر بنانے کی خواہش ہے تیرے دل میں انجینئر بنانے کی خواہش ہے تیرے دل میں فلاں صاحب بن جائے تمہارے دل یہ دل میں خواہش ہے کتنے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم دین بنے مجھے افسوس ہے یہ نعرہ آج ضرور لگایا جاتا ہے مدارس میں سائنس پڑھائی جائے مدرسوں میں ریاضی پڑھائی جائے مدرسوں میں انگلیس پڑھائی جائے مدرسوں میں کمپیوٹر پڑھائی آج وہ ساتھ یہ نعرہ کیوں لگاتے کہ بھئی کالج میں بھی نماز کی ضرورت ہے یونیورسٹی میں بھی طہارت کی ضرورت ہے ڈاکٹروں کو بھی مسائل شریعہ کی ضرورت ہے جہاں مدارس میں یہ نعرہ لگ رہا ہے وہاں یونیورسٹی کے ساتھ بھی نعرہ لگنا چاہیے وہاں کالج وہ اپنے فکر پر مضبوط نہیں ہے شہید متحری نے کہا تھا بس آخری بات شہید متحری نے کہا تھا آغا خمینی میں چار چیزیں تھی جس کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور یہ میری آخری بات ہے چار چیزیں ایمان باللہ کا آغا خمینی جو کامیاب ہوئے سب سے پہلی بات تھی اللہ پر رسول پر ایمان تھا ایمان بے دین اللہ اکبر غور نہیں کر رہے اس دین پر ایمان تھا ایمان بے حدف چوتی خاص بات شہید متحری نے لکھی کہ آغا خمینی میں یہ تھی کہ جہاں دین پر ایمان تھا اللہ پر ایمان تھا رسول پر ایمان تھا اپنے حدف پر بھی ایمان تھا تب جا کے آغا خام نہیں آغا کمینی کامیاب ہوئے ہمیں بھی ضرورت ہے ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالدین اور ایمان بے حدف اگر ہمیں اپنے حدف سے پیار ہے تو ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ خدا آپ کو بھی توفیق دے